کیا بی بی فاطمہ سلام علیہ الہیہ خطاب پر تھی توبہ سوال دیکھیں کوری دنیا سے کل بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا ٹیلی فون تھا آپ نہیں کچھ بولتے اس سے مسئلے کے میں نے کہا میں نے کیا بولنا ہے میں نے کہا کئی سال پہلے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا بھی یہ امت کن کاموں میں پڑھی ہوئی ہے مجھے پہلے یہ بتائیں نا کم یہ مسرح حال ہوگا ہمیں یہ بتا دیں کوئی کہتے ہیں خطاب پر تھی بیٹھے ہیں آصف دلالی جیسے پھزے ہوئے ہیں کچھ کہتے ہیں نئی خطاب پر تھی اور ایسی منافقت میں نے کبھی اہل سنت والجماعت پر نہیں دیکھی بھی ایک طرف تو سارا قصہ مانتے ہیں کہ حضر فاطمہ گئیں بھی لینے کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حصہ پھر ابو بکر صدیق نے ان کو بحدیث بھی سنا دی اس پر وہ نراض بھی ہو گئیں اب آپ دیکھیں کہ اگر اہل سنت کی یہ باتیں مانی جائیں حضر فاطمہ حدیث سننے کے بعد ان کو جائیت ہمان لیتی جیسے آپ وہاں بھی سارے لڑتے پھرتے ہیں جو بریلویوں کو ہم حدیث دکھاتے ہیں وہ مانتے نہیں نراض ہو جاتے ہیں تو آپ سوچے سے کیا انتائی نکلیں گے شیعہ کہتے ہیں وہ قبضہ کر لیا تھا تو بکر صدیق نے حالانکہ وہ ہبا تھا مسئلہ شیعہ کا بھی جھوٹا ہے وہ بھی ایسے وراست بناتے پھرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہ ہبا تھا حضور زندگی میں دیکھے تھے گفت تھی اتنا یہ رولہ اتنا رولہ کہ ختم نہیں ہونا یہ کسی صورت میں وہ لوگ کہاں خطا پرتے ہیں خطاوں پر تم ہو اب بکر اور فاطمہ کو چھوڑ دو تم لوگ خطاوں پر آگئے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو ایک دوسرے کو مار رہے ہو اس پر کفر کے فتوے چل جاتے ہیں لوگ کو ہائپر کر دیتے ہیں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کوئی اس کو قتل کر رہا ہے اس کو کفر کہہ رہا ہے وہ کہتا اس پر لانت بیج کر شیئر کریں وہ کہتا کروڑ لانت بیج کر شیئر کریں وہ آگے کہتا ایک عرب لانت بیج کر شیئر کریں پھر کر رہی جائیں مسلمان ہی ایک دوسرے پر لانتیں بیجی جاتے ہیں تو رہمتے کا بانی ہے جن مسلمانوں کو دن رات یہ حکمہ فش السلام سلام آم کر دو السلام علیکم وآلہ وہ ایک دوسرے پر لانتیں بیج بیج کر شیئر کر رہے ہیں یہ کیا ہے اسلام اور ظالم اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے تیرے خلاف ساسیاں مونی گئیں تو ابو بکر عمر کے اندر ابھی تک گرفتار اس لیے اس طرح کی پوسٹ نہ آگے بڑھانی ہے نہ بتانی ہے ارادہ کر لیں بھی نہ ہم نے کبھی کرنی ہی نہیں مسئلہ بھی بیس ہی نہیں کرنے چھوڑیں جائیں جا کر دیکھیں جو حد و بکر زیقے ماننے والے ہیں انہوں نے پورے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ابو بکر نے تو مال دے دیا تھا سارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال سارا کھینچ رہے ہیں لوگوں سے یہ بی بی فاطمہ نے سب کچھ چھوڑ دیا دنیا کے لیے آخرت کے لیے بطول ہو گئی تھی تبتل کہتا ہے کٹ جانا دنیا کٹ کے پھینک لی تھی اس نے اور بی بی فاطمہ کے ماننے والے شیعہ جا کر دیکھ لیں وہ زخیرہ دوزیاں کر رہے ہیں اور انہوں کو ماننے والی جو عورتیں ہیں وہ رنڈیاں اور کنجریاں ہیں انہوں نے کوٹھوں پہ علم لگا رکھے ہیں ہیائیں بیچ رہی ہیں وہ اندر داخل ہو گئی ادھر نہیں آنا کرداروں پر مس یہ فتق دے دیا کے لے لیا فتق پڑا ہے ادھر جا کے آپ لے لیں کیا کرنا ہے وہ فتق ادھر یہ مکہ میں ہیں مدینہ شریف میں تو یہ کیا امت نے یہ کام شروع کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان سوالوں سے بچائے باقی کوئی علمی بات جو ہے وہ میں کہتا ہوں یہ سارے بناوتی باتیں بھلی نہیں ہیں سب جانتے ہیں